جتجم لرد آشکا پیدا کروں حضرتی خطر کیا آپ تابع نازنی آغوش مادر کی تربیت اثر دیکھاتی ہے اگر انہوں نے ستر ستر ہزار لوگوں کو دین کے لیے بلایا اور لوگ کھچے چلے آئے اور پھر چار چار ہزار لوگ ایک مجلس میں وہ واصل بلہ ہوتے چلے گئے تو ہم اگر دیکھتے ہیں جب وہ گھر سے حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو ماں ان کی آسنین میں چالی درہم سی دیتی ہے اور ساتھ یہ تعقید کرتی ہے کہ بیٹا تو نے جھوٹ نہیں بولنا ہے اللہ اکبر پھر راستے میں جب کافلہ لوٹا جاتا ہے تو ایک بچہ سمجھ کے کس کے پاس کیا رکھا ہوگا کوئی تلاشی بھی نہیں لیتا گزرتے گزرتے سر راہی ڈاکو پوچھ لیتا ہے آپ کے پاس بھی کچھ ہے تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی چالی درہم ہے تو وہ حیرت زدہ ہو کے رک جاتا ہے کبھلا چوروں اور ڈاکووں کو بھی پیزے بتائے جاتے ہیں تو وہ تلاشی لیتا ہے تو آس تین میں سیئے ہوئے چالیس درہم دستیاب ہوتے ہیں تو اپنے آقا کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے ہم صرف نظر کر کے گزر رہے تھے بس چلتے چلتے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو اس نے کہا کہ چالیس درہم ہے تو تلاشی لیتا ہو باقی چالیس درہم یہ کوئی انوکھا سا بچہ ہے تو وہ ڈاکو کا سردار پوچھتا ہے کہ ڈاکو سے تو پیسے چھپائے جاتے ہیں اور تم نے بتا دیا کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا یہ میری ماں کی نصیحت تھی اور میں اس نصیحت پہ کھڑا ہوں اللہ اکبر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ ایک بچہ ہو کہ ماں سے کیا گیا اہد توڑتا نہیں ہے اور ہم اللہ سے کی ہوئے وعدے توڑ رہے ہیں اور پامال کر رہے ہیں تو کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پہ ہی توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے لوگ جو میرے ہاتھ پہ تائب ہوئے وہ وہ ڈاکو تھے اب مجھے بتائیے یہ حصول علم کا بھی راستہ ہے ابھی عالم بننے جا رہے ہیں اس کے بعد تصوف کی کٹھن وادیوں میں قدم رکھیں گے چلا کشی کریں گے مجاہدے کریں گے اور اس کے بعد وہ مقامات رفیہ نصیب ہوں گی لیکن ابھی بچپن میں جا رہے ہیں تو یہ عالم ہے اور جب علم حاصل کر کے واپس آ رہے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اللہ اکبر حضرت عبداللہ سومعی وہ ایک بہت بڑا نام ہے نہر کنارے وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا اس کو اٹھا کر کے بھوکی شدتی کھا لیا کھا چکے تو یاد آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں یہ تو مالے لکتا تھا تو میں نے اس کو کھا لیا کیوں کھایا مجھے کس نے حق دیا تھا کہ وہ مالے لکتا لے لوں اور اس کو اپنے پیٹ کا لکمہ بناو خیر جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی سمت پہ چل پڑے بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا جس کی شاخیں لٹک رہی ہیں پانی میں سمجھ گئے کہ یہاں سے ٹوٹا ہوگا گیرہ ہوگا تو باغ کے مالک کے پاس گئے آپ سے ملنا ہے ابوچ اس نے بڑا عزاز دیا کہا جی بتائیے اس نے کہا کہ بتائیے کس کام آئے ہو اس نے کہا کوئی آیا ہے اس کو کوئی چاہیے ہوگا تو کہا حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے اور وہ ایسے وضوح کر رہا تھا تو مس غلطی سے میں نے کھا لیا ہے تو اب اس کا کیا حرجانہ ہے میرے ذمہ اس نے وہ سے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی وعدہ جو کر رہے ہیں اس نے کہا اس کے تیور بدل کے پہلے تو مہمان نواز نہیں آتی کہا نہیں ایسے نہیں معافی ملے گی کہا کیسے معافی ملے گی کہا بارہ سال میرے باغ کی گوڑی کرنی پڑے گی کہ ایک سیب کے بدلے بارہ سال لیکن وہ بھی کوئی صحابے نظر تھے اور وہ بھی اس دوران ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور ان سے انہیں دیکھنا چاہتے تھے تو کہا کہ بارہ سال تمہیں میرے باغ کی گوڑی کرنے پڑے گی تو تیار ہوگی کہ ٹھیک ہے وہ میرا گناہ تو دھل جائے گا تم معاف تو کر دو گے آج غوث پاک کی گیارویں پکانے والے دیکھیں وہ کس مال سے پکا رہے ہیں یہ میں غوث آزم کے والد کی کہانی سنا رہا ہوں اللہ اکبر بارہ سال گوڑی کر رہے ہیں بارہ سال بارہ سال کے بعد ایک دن باغ کے مالک نے کہا کوئی سیب توڑ کے لاؤ تو وہ سیب توڑ کے لے گئے تو وہ بھی کچھا ہی تھا وہ اس طرح کا پختہ نہیں تھا جس طرح کہ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے تو کہا بارہ سال ہو گئے میرے باغ میں کام کرتے ہوئے تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ اچھا سیب کون سا ہوتا ہے کہا ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں مجھ سے قسم لے لو بارہ سالوں میں نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی ہو میرا کام جڑوں میں گوڑی کرنا ہے وہی کرتا ہے میں اوپر کبھی بارہ سال میں نہیں دیکھا اللہ اکبر تو فوراں سینے سے لگا لیا کہا تمہارا گناہ ماف ہو جائے گا اب ایک شرط رہ گئی ہے تو کہا حضرت بتائیے کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں کانوں سے سنتی نہیں زبان سے بولتی نہیں اور پاؤں سے چل نہیں سکتی تو اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا اب شادی انسان کی زندگی کا ہم مرحلہ ہوتا ہے سوچ کے انسان قدم اٹھاتا ہے زندگی پوری گزارنے کہا پھر اس کے بعد معافی بل جائے کہا اس کے بعد معافی ہے نکاح ہو گیا کہا جائے اپنی جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں جہاں گئے تو وہاں صحیح العذا ایک خاتون ایک لڑکی منتظر تھی تو واپس دھوڑ آئے اور دھوڑتے ہوئے جو ہے وہ ماتھے پہ دروازے کی چگاٹ جو تھی وہ دروازے پہ لگی تو آگے حضرت شیخ تھے ان کے اس بچی کے والد تو کہا کہ دھوڑ آئے ہو کہاں حضرت پہلے ایک غلطی کی سزا اتنی لمبی بگت رہا ہوں تو وہ جس سے نکاح آپ نے پڑھوایا تھا وہ تو نہیں ہے یہ تو کوئی اور خاتون ہے صحیح العذا ہے کہا وہی تمہاری بیوی ہے کانوں سے بحری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں اللہ اکبر پاؤں سے اپاہ جس طرح ہے کہ آج تک یہ جو ہے وہ غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئی یہ حضرت غوث آزم کی والدہ بنی اور یہ بزرگ جنہوں نے سیپ کھایا تھا یہ حضرت غوث آزم کے والد بنے پھر اللہ نے ان دونوں کو جو شہزادہ دیا اس کا نام شیخ عبدالقادر چیلانے وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ اچھی مائیں اچھی اولاد کی زمانت ہوتی ہیں اور مائیں جب اس طرح کی پاکیزہ صفتوں اور باپ تقوے کے اس مایار پر ہوں تو پھر بیٹے شیخ عبدالقادر چیلانی ہی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مائی راستی حضرت بابا فریض گنج شکر کی ماں وہ بچے ہیں تو مسلح کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں مسلح اٹھاتے ہیں تو نیچے شکر کی پڑیاں ہوتی ہے تو انہیں شوق تھا شکر کا تو وہ کھا لیتے ہیں اللہ اکبر تاکہ بچہ عادت اس کی پک جائے پختہ ہو جائے نماز کی امام غزالی نے حیال علوم میں لکھا ہے ہر عمل پہلے ریاکاری ہوتا ہے پھر عادت بنتا ہے پھر عبادت بنتا ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ انہیں پہلے لالچ دے کے انہیں نیکیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے تو وہ روز شکر رکھتی تھی ایک دن ماں کہیں گئی تھی اور آتے ہوئے لیٹ ہو گئی اور نماز کا وقت آ گیا ماں کا دل ڈول رہا ہے کہ آج بیٹے نے مسلح اٹھایا تو آج چونکہ میں نے شکر کی پڑی رکھی نہیں تو بیٹے کا بھرم ٹوٹ جائے گا دل ہی دل میں دعا کرنے لگی مالک تو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے آج میری محبت کی آج میری اس ادا کی اور میری اس حکمت عملی جس کے ذریعے بچے کو نمازی بناتی ہوں لاج رکھ لے خیر واپس پلٹی بیٹا نماز پڑھ چکا تھا تو ماں نے جلدی سے کہا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی کہا امی نماز پڑھی لیکن ماں کا دل ڈولنے لگا کہ لیکن کے بعد کیا کہنے والا ہے کہا لیکن آج جو پڑی شکر کی ملی اس کا چاسی کوئی اور تھا اس کا مزہ کوئی اور تھا تو ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا کہا بیٹا پہلے پڑھیا میں رکھتی تھی اب تیرے رب نے رکھی ہے اللہ اکبر کیا آج کی ماں بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے اس کے مسلح کے دیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی آج اس کو نمازی بنانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتی آج اگر ماں اپنی اولاد کی دربیت کے لیے کوئی اس دور کی مطابقت میں اچھا فیصلہ کرے اور اس کو دین کی طرف راغب کرے تو آج کا بیٹا بھی با یزیدِ بستامی کا جان نشین بن سکتا ہے آج کا بیٹا بھی غوثِ عظم الشیخ عبدالقادر جیلانی کا جان نشین بن سکتا ہے بابا فرید گنجے شکر کا جان نشین بن سکتا ہے کتب الدین بختیارِ کاکی علیہ الرحمہ جب حفظ کرنے جاتے ہیں تو استاد پہلا پڑھا پارے سے آغاز کرتے ہیں سارا پارہ سنا دیتے ہیں دوسرا تیسرا حدتہ کے چودہ پارے سنا دیتے ہیں پندرہ میں پارے سے استادی شروع کیجئے حفظ کر لی ہوتے کہا میری ماں کو چودہ پارے آتے تھے اور جب صبح اٹھتی تھی اور اتنی دیر تک جو ہے وہ رکھتی نہیں تھی کام بھی کرتی رہتی تھی چودہ پاروں کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی اور یہ بات میں نے ماں کی آغوش سے یہ پارے سیکھ لئے ہیں جب ماں ایسی ہو تو بیٹے کتب الدین بختیارِ کاکی بنتے ہیں ایک وال کہتا ہے تو نہ شناسی تو نہ شناسی کہ تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دگرگن کر تقدیرِ عمر رہا اے میری بہن تُو نہیں جانتی اگر تُو بہن ہو کے قرآن پڑے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور اگر تُو ماں ہو کے قرآن پڑے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے تو ماں کو خاص طور پر اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کوشہ ہو جانا چاہیے یہی حضرتِ غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں وہ آخر دعویہ خاص طور پر اپنی اگرانی dette خاص طود بہنم امدال قادم شید اللہ یا شیح سید امدال قادم شید اللہ یا شیح سید امدال قادم کوئی کہے یہ تم کیا لگائے رہتے ہو میرہ میرہ کر دی میں تھے پکارو غوث العظم پکارو شاہ جیلان کرو غوث العظم کا وظیفہ یا غوث العظم دستگیر یہ کیا لگے رہتے ہو کیا کرتے ہو ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے یہ غوث عظم کا نام پکارتے ہیں حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں غوث عظم کا نام پکارتے ہیں حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں اور جب ساری رات کوئی پوچھے یہ حضور کی ظلمیں اور حضور کا مدینہ اور گلیاں اور اکسار حضور کے جوڑے گمبت خضرات ساری رات محمد محمد کرتے رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہو حضور کا نام پکارتے ہیں بابا خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں جب حضور کا پکارتے ہیں تو خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں جو غوث پاک کا وزیبہ کرتے ہیں تو حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں یہ ہے اس کی اصل حقیقت حضور سی طرح غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کی امت میں کائنات ولایت میں حضور کی سب سے بڑی شان بنایا لہٰذا آپ کی ولایت کو ولایت عزمہ کیا اور آپ کی غوثیت کو غوثیت عزمہ کیا اور آپ کی قطبیت کو قطبیت کبرہ کیا اور اس کا اقرار اللہ پاک کا منشاہ تھا قدمی حاضحی علا رقبت کل ولی اللہ کے کلمات کے ذریعے کروایا یہ عمر کسی اور کو نہیں ہوا کے وہ کہے یہ عمر کسی اور کو نہیں ہوا کے دو طریقوں سے شان کو ظاہر کیا دو طریقوں سے میں دلیل سے بات کر رہا ہوں سب انبیاء کو موجزات دیئے مگر کسرت موجزات حضور کو دی اِنَّا اَعْتَيْنَا كَالْكَوْفَرْ اتنی کسرت دی کہ کسرتیں بھی ختم ہو گئیں کسرتوں کی انتہا کر دی کسرتوں کی انتہا کر دی ٹھیک ہے تو شانِ نبوت میں کوثر منصبِ مصطفیٰ ہے اور کائناتِ ولایت میں کوثر منصبِ غوث العظم ہے وہاں موجزات کی کسرت ہے یہاں کرامات کی کسرت ہے اور نبی کی ہر کرامت نبی کا موجزہ ہوتی ہے ان کی ساری کرامتیں حضور کے موجزے کے چپٹر میں لکھی جاتی ہیں آقا کی امت کے سب ولیوں کی کرامتیں حضور علیہ السلام کے بابِ موجزہ کی فصلیں بنتی ہیں اسی موجزہ کے باب میں آتی ہے نبی کی کرامت ولی کا موجزہ ہوتی کیوں؟ ولی نبی کی شان ہوتا ہے اس لیے قائدہ ہے کہ نبی کی کرامت ولی کی کرامت اپنے نبی کا موجزہ ہوتی ہے ایسے ہی جیسے نبی کا موجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے نبی کا موجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا اظہار ہوتا ہے آپ سمجھ گیا ہے نا آقا علیہ السلام کو سب نبیوں میں کسرت موجزات عطا کی کسرت موجزات عطا کی اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کسرت کرامات عطا کی اور پھر آقا علیہ السلام کو دوسری بات آقا علیہ السلام کو کسرت امت عطا کی حدیث پاک میں ہے سیاستہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک سو بیس صفے ہوں گی کل جنتیوں کی اب وہ صف سو دو سو نمازیوں کی تو نہیں ہوگی کل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیش امبیاء ہیں سب کی امتیں ہیں اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا ہر ایک کو عصہ ملے گا فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفے کل صفے ایک سو بیس ہوں گی انہیں ایک سو بیس میں اسی صفے صرف میری امت کی ہوں گی اسی صفے صرف امت محمدی کی ہوں گی اور باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار کی امتوں چالیس صفوں میں تقسیم ہوگی تو گویا کل امتیں چالیس صفوں میں اور حضور کی تنہا موسیقا سجر موسیقا زمن موسیقا موسیقی 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 موسیقی